hi assalamualaikum hope so are you fine and doing good الحمدللہ میں بلکت اکتاک ہوں آج کل as you know جیسے کہ رمضان چل رہا ہے اور کافی تف روٹین ہو چکی ہے because رات کو لیٹ سونا اور صبح جلدی جاگنا تو اس کی وجہ سے نیت نہیں پوری ہو رہی ہیر میں نے سب سے پہلے صبح ساڑھے تین پھر جاگ جاتی ہوں یا سبا تین جاگتی ہوں اس کے بعد میں تحجد پڑھتی ہوں اور تحجد پڑھنے کے بعد پھر سری گھرہ کی اور اس کے بعد پچھر کی نماز عطا کی نماز عطا کرنے کے بعد میں تلاوت وغیرہ کرتے ہوں تو وہ تو ویڈیو ہے نہیں بند سکتی صبح سہرے کی کیونکہ صبح سب کو جگانا ہوتا ہے کوئی لیر جاگ رہا ہے کوئی جلدی جاگ رہا ہے یہ وہ مذہب کافی حلچہ مچی بھی ہوتی ہے صبح کے ٹائم تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میں نے پچھر کی نماز کے بعد کنپا کی تلاوت شروع کر دی تھی اور جب بھی میں روٹین میں صورت وغیرہ پڑھتی ہیں وہ ساری پڑھیں اور اس کے بعد بھی میں سو گئی تھی اور پھر میں نے الارم لگایا تھا ساڑے چھیکہ کیونکہ مجھے سب میں جانا تھا ساڑے چھیکہ میں نے الارم لگایا تھا میری آنکھیں نہیں کھولی کہ الارم بولا تو مجھے بتیں نہیں چلا پھر ابو آئوہ کہتے ہیں کہ جانا ہے کالیج نہیں جانا میں نے تو جانا ہے بھی جلدی جلدی اٹھی ہائر میں لیٹ ہوگی تھی آج کافی تو بھاگتے بھاگتے پہنچی ہوں اور آج میرا روزہ کافی مشکل گیا ہے جو فرسٹ روزہ تھا وہ بھی کافی ٹف گیا تھا سب ہم مجھے فرسٹ ڈے تھا اور مجھے ساری ہوئی نہیں اور جو میں نے ساری کی اس کے بعد مجھے وومیٹ ہو گی اور جس کے وجہ سے میرا اور مشکل دن گزرا اور شام کے ٹائم تو مجھے تھنڈے پسینے آنے لگے کافی ٹف گیا تھا میرا فرسٹ ڈے رمضان کا اور پھر سیکنڈ ڈے جو تھا آج کا یہ تھا کہ مطلب نارمل گیا پہلے پھر بارہ سے تین کے وقت درمیہ مجھے بہت ساخت روزہ لگیا اور واپسی پھی یہ تھا کہ مجھے پیدے لگا بڑا میں نے بھائی کو کال کی مجھے گھر چھوڑا چھوٹ چھوٹا ہے میں ان کو کال کرتے ہیں کہ مجھے گھر چھوڑا ہے تو ایک کو کال کی مجھے تب میں کام سے گیا ہوں میں بزار نہیں ہوں دوسرے کو کال کی وقت میں بھی کام پہ گیا ہوں مجھے بھی بزار نہیں ہوں مجھے اتنا خوصہ آ گیا پھر میں کہا ابا کو کیا کال کروں تو پھر میں آگئی رسلے میں آ رہی تھی کہ یہ وقت پیچھے سے پو آگئے اور پھر ان کے ساتھ میں آگئی پھر اس کے بعد گھر آئی گھر آکے پھر میں سو گئی سونے کے بعد پھر یہ وقت کہ میں نے چار بچے اٹھی چار بچے سے میں نے افتاری کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی اور پھر آج جو ہے الحمدللہ ممہ نے سالن بنا دیا تھا اور آج کل ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ سالن سالن کا سالن نیچے لگ جاتا ہے بتا نہیں کیوں کل میں نے کیمہ بنایا تھا تو کیمہ بھی میں نے اچھا خاصا نیچے لگا دیا تھا مطلب سالن جل گیا تھا اور پھر کسی نے کھایا بھی نہیں تھا اور آج بھی یہ ہوا ہے کہ مطلب امی نے سالن بنایا تو امی کا بھی نیچے لگ گیا ہے بتا نہیں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد پھر بیسن کا بھی مسالہ تیار کر لیا تھا وہ ساتھ میں میں نے فروٹ کی کٹنگ ویرا کر لی تھی اور آپ میں بنانے لگی ہوں چارٹ چارٹ میں یہ تھا کہ میں نے کیا مطلب تھوڑا سا الگ ترکے سے بناتی ہوں اس میں ہوتے کہ آپ پہن میں تھوڑا سا آئل لیں اس کو مکس کر لیں تھوڑا سا آگے پر پہن میں لگا لیں آپ نے ون ٹیبل سپون آئل لینا ہے اور پھر اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے زیرا ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو تھوڑا سا براؤن کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آفٹر مکسنگ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چنن ایڈ کر کے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جس طرح مثلا نارملی فرائی بھونتے ہیں ہم لوگ سالن بناتے ہوئے ایسا آپ نے اس طرح فرائی کرنے اور جب آپ فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس کو آپ نے جیسا دیکھیں آپ پہ زیرا براؤن ہو چکا ہے اور آپ اپنے اس میں چینے ایٹ کرنے اور اس کو فرائی کرنے کے بعد اس کو چولے سے اتاہ لینا ہے اور پھر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے یہ میں پیکٹس بنائے گا میں نے چینے کافی سارے وائل کر کے ان کے چھوڑے چھوڑے پیکٹس سے بنا دے پوشن بنا کے رکھ دیئے تھے کہ روز نہ ایک ڈیلی پوشن ہی کان لیا کر ان کے چارٹ بنا لیا کروں کیونکہ ہمارے گھر میں ڈیلی چارٹ لازمی بنتا ہے تو ہے ساتھ ساتھ میں نے چینے کو فرائی کیا اور ساتھ میں میں نے کہا میں آٹا بھی گون لوں کیونکہ ساتھ میں یہ کر لیتی ہوں آٹا گون لیتی ہوں رات کے لیے بھی اور سہری کے لیے بھی بکاوز رات کو ہمارا کوئی کھانا کھاتا نہیں ہے تین سے چار روٹیاں بنتی ہیں اگر بائیوں نے کسی نے کھانی ہو تو کھانی ہو دروائز کوئی بھی نہیں کھاتا کھانا پھر اس کے بعد میں نے جتنی بھی چارٹ کی کٹنگ ویرا تھی پیاز، ٹماتر، دھنیا، آلو، بگو میں نے ساری کٹنگ کا لی تھی اور ساتھ میں تب تک چینے بھی تھنڈے ہو چکے تھے تو میں نے ان کو پھر mix کر دیا ساتھ میں میں نے چارٹ مسائلہ add کر دیا چارٹ میں میں im한oga کیٹھ نہیں کرتی بھی چارٹ مسائلہ میں already ہوتا ہے تو نمossa 30 ساتیز ہو جاتا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں black pepper بھی اور پھر میں نے ان کو اچھے سے mix کر لیا تھا اس کے بعد میں نے بھائی کو کھول کی میں نے کہا آپ لوگ جب آئیں گے تو آتے ہوئے میدہ لے کر آنا ہے کیونکہ میدہ ہتم ہوا تھا اور میں نے پاپری بنانی تھی تو کہتے ہیں کہ میں تو لیٹ ہوں گا 6 بجے تک آج ہوں گا میں نے کہا کچھ جلدی آئے گا پھر پتہ نہیں ان کو میدہ ملا نہیں ہے شاپس بنتی یا واتھا وہ جب بھی پابلم ہوئی تو وہ پاپری لیا ہے پاپری اچھی خاصی لیا ہے تو پھر میرے کہا چلو اچھی بات ہے میرا ٹائم بچ گیا پھر میں نے کیا اس میں پیاز ایڈ کیا اور پیاز میں ایڈ کرتے ہیں اور پاپری بھی ایڈ کرتی ہوں تو پاپری اور پیاز میں نے ایڈ کیا اور ساتھ میں میں نے اس میں دہی ایڈ کیا دہی میں نے اس میں کم ایڈ کیا تھا کیونکہ جب ہم لوگ پاپری ہو اور وہ ڈھاتے ہیں سمیوں گرہ ڈالتے ہیں تو اس میں جتنا دہی ہوتا ہے وہ سارا سکھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کافی تک سا چارڈ پر جاتا ہے جیسا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کافی تک سا ہے تو پھر میں جو ہے دیں جو ہے جب میں سرف کر رہی ہوتی ہوں تو میں پھر ایڈ کر لیتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ مطبوروں سے سک نہیں ہوتا اور نارمل سا رہتا ہے اور یہاں پہ چھوٹ میں رڈی ہو چکے ہیں پھر میں نے دسترخان لگایا اور یہ ہے کہ میری یاد ہے کہ میں سب کو کہتی ہوں کہ پانچ سے دس منٹر آپ لوگ پہلے دسترخان پر بات جائیں اور دعا وغیرہ مانگ لیں تو پھر یہ ہے کہ دسترخان بھی میں نے لگانا ہوتا ہے اور سرونگ بھی میں نے کرنی ہوتا ہے چاہ 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 کچھ بھی ہے اور جوسیز وغیرہ یہ وہ تو پھر میں نے دسترخان لگایا لگانا ہوتا ہے دسترخانے کے بعد میں نے سب کو مطبور بلایا کہ آئیں آپ دسترخان رڈی ہو چکے ہیں اب آپ لوگ لوگ بیٹھیں دعا مانگیں کیونکہ ہمیشہ کیا کریں آپ بھی کہ پانچ سے دس منٹر دسترخان پہلے رڈی کر لیا کریں افتاری وغیرہ لیڈیز کوشش کیا کریں کہ آپ افتاری پانچ سے دس منٹر پہلے لڈی کر کے دسترخان لگا دیں اور مردہ حضار جو ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ پانچ سے دس منٹر پہلے اب گھر میں آ جائیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ازان ہو رہی ہوتے ہیں وہ باگ باگ کے گھر آ رہے ہوتا ہے اینیویز پھر ہم نے افتاری کی افتاری کے بعد برطان تو میں نے دونے نہیں تھے اور پھر نماز پڑھی میں نے مغرب کی پھر میں نے نماز پڑھو پھر اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی بطر بچوں کو اسی طرح دت ہوتی ہے کہ بیٹھ جاتی ہے ارام سے تنگ نہیں کرتی مغرب کے ٹائم جب ہم لوگ افتاری اور سیری کا رہتی ہے سیری کے ٹائم ہیٹ سوئی بھی ہوتی ہے افتاری کے ٹائم اتنا تنگ نہیں کرتی اس کو ایک پیٹ میں سب کوئی ڈال دیتے ہو چوٹی سی گلاسی ہے اس کی جوز کوئی ڈال دیتے ہو پھر ارام رم سے کھاتی رہتی ہے کہتے ہیں کھاؤ بڑی ہو جاؤ گی تو پھر اس لالش میں کھاؤ لیتی ہے بہت الحمدللہ جو دو روزے گزریں الحمدللہ بہت اچھے گزریں اتنا تنگ نہیں کیا بس تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے کیونکہ ابھی روٹین ہی بہنے گی انشاءاللہ یو سر ہو جائیں گے تو بہت اچھا جائے گا جو گیا جو گیا جو جو گیا اب جن ماز کو پڑھو کرو فریش فیل کرتے ہیں آپ کی جتنی بھی فٹیگ ہوتی ہے وہ سارے ادھر جاتی ہیں اور سر کا دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سو یہاں پہ اپنا ولوگ اینڈ کرتی ہیں کیونکہ آپ پڑھنے ہیں عشاء کی نماز اپنے بہت سارا خیار کی گئے ملتے ہیں اپنے سیٹو میں تب تک اللہ حافظ